دیو حیکل پتھر جب فصیل سے ٹکراتے تو ایسی گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی کہ سپاہیوں کے سانس خوشک ہو جاتے۔ بڑے بڑے پتھر فصیل سے ٹکرا کر خود پاش پاش ہو جاتے اور ان کے ٹکڑے خندق میں جا گرتے۔ سلطان بیبرس کے اس اقدام کے باعث خندقوں کی گہرائی مٹنے لگی۔ کچھ دن کے توقف کے بعد سلطان بیبرس نے حکم دیا کہ دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی قلے پر بھرپور سنگباری کی جائے۔ اس عمر سے یہ فائدہ ہوا کہ قلے میں موجود سلیبی افراد کڑے عذاب میں مقتلا ہو کر رہ گئے۔ دیو حیکل پتھروں کی گڑ گڑاہٹ سے نہ تو وہ صحیح طرح سو پاتے اور نہ ہی اعتماد کے ساتھ چل پاتے کیونکہ پتھروں کی چونوں سے قلے کی پہاڑی میں ایسا ارتاش پیدا ہوتا کہ جیسے وہ کچھ ہی دیر میں ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ یہ بہت عذیتناک لمحات تھے جو کہ سلطان بیبرس نے ان پر مسلط کر دیئے تھے۔ سلیبی جنگجوہوں نے تنگ آ کر مختلف انداز میں اسلامی لشکر پر حملے کرنا شروع کر دیئے۔ وہ گروہ کی شکل میں باہر نکلتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر واپس لوٹنے کی کوشش کرتے۔ مملوک افواج اس سلیبی طریقے کار سے بخوبی واقف تھی۔ وہ انہیں اس انداز سے گھیرتے کہ بہت کم افراد ہی جان بچا کر لوٹنے میں کامیاب ہوتے۔ پانچ ہفتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں نصرانی سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ مجنیقوں کے حملوں سے قلعے کے برجوں کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ چھٹے ہفتے کے آغاز میں سلطان کو قلعے کے ماحول میں تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ قلعے میں کسی قسم کی نکل و حرکت نہ ہونے پر سنگباری کا سلسلہ روک دیا گیا اور تجربے کار سپاہیوں کو بلند و بالا فصیل تک پہنچایا گیا۔ سپاہیوں نے فصیل پر پہنچ کر قلعے کا جائزہ لیا تو انہیں قلعہ خالی محسوس ہوا۔ سلطان بیبرس نے بطور حفظ ما تقدم پانچ دستوں کو فصیل پر پہنچایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اندرونی حالات کا جائزہ لے کر آگاہ کریں اور موقع پا کر قلعے کا دروازہ بھی کھول دیں۔ پانچوں دستوں نے مختات انداز میں قلعے کا مکمل جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ واقعی قلعہ پوری طرح خالی پڑھا ہے۔ سلیبی جنگجو وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تو سلطان بیبرس نے تشویشناک انداز میں قلعے میں قدم رکھا۔ تمام قلعے کی تلاشی لی گئی کہ شاید کسی نامعلوم مقام پر سلیبی چھپے ہوئے ہوں مگر کوئی خاص کامیابی نہ ہو سکتے۔ جانے کیوں سلطان بیبرس کو یہ یقین نہیں آیا کہ قلعہ واقعی خالی ہے۔ اس نے قلعے کا خوب ٹھونک بجا کر خود بھی جائزہ لیا تھا۔ سلطان بیبرس نے اندر موجود تمام مسلمان مجاہدین کو خبردار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ کسی بھی غیر معمولی چیز کو نظرانداز نہ کریں اور فوراں اسے باخبر کیا جائے۔ اور ساتھ ہی باہر موجود مبلوک لشکر کو بھی ہوشیار کر دیا گیا کہ کہیں سلیبیوں نے حیرت میں مبتلا کر کے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اسی دوران ایک سپاہی نے سلطان بیبرس کو اطلاع دی کہ اسے کچھ عجیب سا دکھائی دیا ہے۔ سلطان بیبرس تیزی سے اس مقام پر پہنچا۔ وہ ایک بڑا وسیع و عریض کمرہ تھا جس کا فرش بڑے بڑے پتھریلے ٹکڑوں کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ سپاہی نے آگاہ کیا کہ وہ جب اس کمرے کے دروازے پر موجود تھا تو اسے فرش میں کسی قسم کی تھر تھرہت محسوس ہوئی تھی۔ سلطان بیبرس اس کی بات پر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فرش میں کوئی ایسا رخنا یا لکیر موجود نہیں تھی جس سے یہ اندازہ ہو پاتا کہ فرش کے نیچے جانے کا کوئی راستہ بھی موجود ہے۔ سلطان بیبرس نے سپاہی سے دوبارہ دریافت کیا تو اس نے اس مقام پر جا کر اثر نو تفصیل بتائی۔ سلطان بیبرس نے اس مقام کا بھی بغور جائزہ لیا جہاں سے سپاہی کو فرش میں تھر تھرہت محسوس ہوئی تھی۔ سلطان بیبرس نے چند ماہر تعمیرات طلب کیے اور انہیں اس معمی کو حل کرنے کا حکم دیا۔ ان کی کوشش بیکار ثابت نہ ہوئی۔ وہ بہت جلد ایک میکنزم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میکنزم کو حرکت دینے سے اس کمرے کا فرش پہاڑ کی مانند اٹھتا چلا گیا۔ قلے میں عجیب سی گڑ گڑا ہٹ پھیل گئی۔ فرش کے نیچے ایک خفیہ راستہ تھا۔ سلطان بیبرس نے ہوشیار اور قابل سپاہیوں کو مختلف گروہوں کی صورت میں یکے بعد دیگرے مشعلوں کے ساتھ اس خفیہ راستے پر اتار دیا تاکہ وہ یہ مزید تفصیل معلوم کر کے واپس لوٹیں۔ سپاہی چند گھنٹوں بعد واپس لوٹائے اور انہوں نے بتایا کہ یہ راستہ سمندر کے قریب ساحل تک جاتا ہے۔ یقیناً حیکلی سپاہی اسی راستے سے نکل گئے ہیں۔ سلطان بیبرس نے قلے پر قبضہ کرنے کے بعد مختلف انتظامات کیے سب سے پہلے اس خفیہ راستے کو پتھروں کے ساتھ پر کر دیا گیا اور مشکوک حصوں کو توڑ کھوڑ دیا گیا۔ قریباً تمام زیری کمروں کے فرش اکھار دیے گئے تاکہ ان کے نیچے کسی خفیہ راستے کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ ڈیڑھ ماہ تک سلطان بیبرس اس قلے میں مقیم رہا۔ سلیبی سپاہی کافی سامان سمیٹ کر لے گئے تھے مگر قلے میں بہت سارا سامان موجود تھا۔ یہ سامان مجاہدین نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سلطان بیبرس نے قلے کے بلند ترین برج پر اپنا علم نصب کرایا اور قلعہ شقیف اور نون کو اسلامی سلطنت کا حصہ قرار دیا۔ سلطان نے مجاہدین کا ایک بڑا لشکر ٹھہرایا اور ایک مملوک سالار کو اس قلے کا منتظم بنا کر واپسی اختیار کی۔ دوسری جانب اچانک گھڑ سواروں کا ایک دستہ کہیں سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہ سب ٹھٹھک کر رک گئے۔ وہ چار افراد تھے جو اتمنان سے گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ پہاڑی راستہ ختم ہونے والا تھا اور سامنے ہموار میدان صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کسی نامعلوم مقام سے یہ گھڑ سوار دستہ وارد ہوا۔ کون ہو تم لوگ؟ اور اس طرف کیا کر رہے ہو؟ گھڑ سوار دستے میں سے ایک شخص تحکمانہ لہجے میں چیختہ ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر شکوک و شبہات سے شکنے پڑی دکھائی دی۔ ہم مسافر ہیں ارض روم سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص دیمے انداز میں بولا۔ مسلمان ہو؟ سوال کیا گیا۔ الحمدللہ ہم چاروں مسلمان ہیں۔ وہ شخص دوبارہ بولا۔ کہاں کرہنے والے ہو؟ تم لوگ یوں درشتگی سے سوال پر سوال کیا جا رہے ہو؟ پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور ہمارا راستہ کیوں روکا گیا ہے؟ ایک شخص کسی خدر ناغواری سے بولا۔ تمہیں ہمارے جسم پر موجود لباس نہیں دکھائی دے رہا کیا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ اس لباس سے کیا ہوتا ہے؟ لٹیرے اور رہزن بھی پہن سکتے ہیں؟ وہ شخص تنزیہ مسکر آیا۔ اے شخص اپنی حیثیت سے باہر مت پھلانگو۔ تم سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے صرف اسی کا سیدھی طرح جواب دو۔ گھڑ سوار دستے میں سے ایک سپاہی نے تمبیح کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا راستہ کیوں روکا گیا ہے؟ وہ شخص اکڑ سا گیا۔ مجھے تم لوگ مشکوک لگتے ہو۔ دوسرا تمہاری مسافت کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ پہلا گھڑ سوار بولا۔ وہ شاید ان سے باتوں میں علجنا نہیں جاہتا تھا۔ جب ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم مسافر ہیں، عرض روم سے آ رہے ہیں تو پھر شک والی کیا بات ہے؟ ان چاروں میں سے ایک نرم لہجے میں بولا۔ اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ راستہ دمشق کو ہی جاتا ہے۔ وہ ہس کر بولا۔ تمہیں یقین دیا نہیں کرانا ہوگی کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ کیونکہ اس جانب سے ہمیشہ نصرانی ہی آتے ہیں۔ گھڑ سوار کا لہجہ اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ وہ ان کی جانب سے مطمئن نہیں ہو پایا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تمہارا شک دور نہیں ہو پایا تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیجے ہٹو اور ہمیں جانے دو۔ چاروں میں سے یہ شخص کچھ زیادہ ہی جذباتی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ دوسری بار بھی گھڑ سوار دستے سے علجنے سے باز نہیں آیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہاں سے چند کوس دور ہماری چوکی ہے جہاں تمہاری مکمل چھانبین کی جائے گی۔ اس کے بعد ہی تم لوگ کہیں جا پاؤ گے۔ گھڑ سوار فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ یہ سن کر ان چاروں کے چہرے بگڑنے لگے۔ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں ان سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ جذباتی شخص تیز لہجے میں بولا اور گھڑے کو حرکت دینے لگا۔ اس کی جررت دیکھ کر گھڑ سوار دنگ رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ مطیع الدین تم جلد بازی مت کرو۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا ساتھی نرمی سے بولا۔ وہ شاید کسی بدمزگی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم لوگ تلواریں سونت لو مجھے اس شخص کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ گھڑ سوار شخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے کہتے ہی کئی تلواریں چھنچھناتی ہوئی نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ مطیع الدین کے ساتھی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ باتا۔ مطیع الدین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے آگے بڑھایا۔ گھڑ سوار اس کے ارادے بھانب چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کو ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ تمام گھوڑ سوار دستہ ان کے گرد منلانے لگا۔ مطیع الدین کا ساتھی شیخ قبیر الدین کا ایک انتہائی وفادار فدائی شیخ ابو نصر تھا جو کہ دمشق میں عالی حیثیت کا مالک تھا۔ ممکن تھا کہ وہ گھوڑ سوار دستے کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتا مگر مطیع الدین کی جذباتیت نے اس کی تمام کوششوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ شیخ ابو نصر نے ایک بار پھر مطیع الدین کو روکنے کی کوشش کی مگر مطیع الدین نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے گھوڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان تینوں فدائیوں سے نہ راہا جا سکا کیونکہ انہیں سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہر قیمت پر مطیع الدین کو باحفاظت قاہرہ پہنچائیں اور وہاں بھی اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ جب مطیع الدین اپنی مہم میں کامیاب ہو جائے تو اسے پوری ہوشیاری سے واپس قلعہ بانیاس لائے جائے۔ مطیع الدین کی اس عجیب حرکت نے ان سب کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ گھوڑ سوار دستہ مطیع الدین کے پہلو پر وار پر وار کرنے لگا۔ مطیع الدین بھی بڑی مہارت سے ان کے ساتھ بھیڑتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر شیخ ابو نصر نے اپنے تینوں ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ مطیع الدین کو بجا کر نکلنے کا موقع فراہم کریں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب آپس میں بری طرح برسرے پیکار دکھائی دیئے۔ گھوڑ سوار دستہ کوئی عام افراد پر مشتمل نہیں تھا۔ وہ انتہائی مہارت یافتہ سپاہی تھے جنہیں بلاد شام کی سرحدوں پر حفاظت کے لیے تائنات کیا گیا تھا۔ جب فدائی اور مطیع الدین ان کے ساتھ بھیڑے تو انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے شک و شبہات غلط نہیں تھے۔ یہ لوگ غیر معمولی طور پر تلوار بازی میں ماہر تھے۔ گھوڑ سوار سالار نے حکم دے دیا کہ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان پر کاری حملے کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ مطیع الدین مخصوص طریقے سے تلوار چلاتا رہا جس کے باعث کسی کو اس کے قریب پھٹکنے کی جررت نہیں ہو سکی۔ لڑائی طول پکڑنے لگی تو شیخ ابو نصر نے مطیع الدین کے قریب پہنچ کر کہا کہ وہ کسی طرح حسار توڑ کر نکلنے کی کوشش کرے۔ محافظ سپاہیوں کو الجھا لیا جائے گا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کے ساتھیوں کی تیز چیخیں سنائی دیں۔ شیخ ابو نصر کے دونوں ساتھی گھڑ سوار دستے کے ہاتھوں لقمائے اجل بن چکے تھے۔ یہ دیکھ کر شیخ ابو نصر کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اپنی موت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس پر چھانے والی حیبت ہی اس کے لیے موت کا پیغام لے آئی اور ایک سپاہی کا ہاتھ جو گھوما تو اس کا سر گردن سے الگ ہو کر پڑتا ہوا دور جا گرہا۔ اب مدی الدین تنہا رہ گیا تھا۔ شیخ ابو نصر کی موت دیکھ کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہت پھیل گئی۔ اس نے سپاہیوں کو لڑائی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ اب کسی قسم کی جارہیت کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ گھڑ سوار سالار اس کے متضاد رویے پر دم بخود رہ گیا۔ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے تیز آواز سے حملے بند کرنے کا حکم دیا۔ گھڑ سوار سالار مصطف سرانہ نگاہوں سے مدی الدین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جو کہ دھیمی سی مسکراہت سے اپنے ساتھیوں کے لاشے دیکھنے میں مشہول تھا۔ ادھر سلطان بیبرس شقیف ارنون کی پہاڑی سے سیدھا نیچے اترا اور ایک بار پھر سور کی جانب بڑھا۔ وہ شقیف ارنون کی فتح کی خبر سن کر سناٹے میں رہ گئے کیونکہ وہ اسے سب سے زیادہ محفوظ اور مستحکم قلعہ سمجھتے تھے۔ یہ فتح ان کے لیے بڑی محلک ثابت ہوئی کیونکہ سلیبی سپاہیوں میں نامعلوم سا خوف و حراس پیدا ہو چکا تھا اور وہ اسلامی لشکر کا سامنا کرنے سے گریز کرنے لگے۔ سلیبی سرداروں نے اس پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے جوشیلے پادریوں اور بشپس کی خدمات حاصل کی اور سپاہیوں کو مسیحی واز سنائے تاکہ ان کے اندر اس مقدس لڑائی کا جذبہ پیدا کیا جا سکے۔ اسلامی لشکر سلیبی جنگجوہ کے مقابلے میں حاصل ہونے والی پیہ در پیہ کامیابیوں کے باعث بے حد پر امید دکھائی دیتا تھا۔ ان کے عظم و حاصلے بڑھ گئے اور انہوں نے پوری طرح ٹھان لیا کہ وہ ڈیڑھ سو سال سے جس نصرانی عذاب کا شکار تھے وہ اس کی بیخکنی کر کے ہی دم لیں گے۔ سلطان بیبرس کا دل بھی ہمیشہ سے اسلامی خدمات کے لیے دھڑکتا تھا اور وہ مسلمانوں کے جذبات کو بخو بھی سمجھ سکتا تھا۔ سلیبی لٹیروں کی چیرہ دستیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے لشکر اس وقت جذبہ جہاد سے پوری طرح سرشار ہیں اور وہ بلاد اسلامیہ سے نصرانیوں کا بستر گول کرنے پر طولے ہوئے ہیں۔ تو سلطان بیبرس نے سور کو ایک بار پھر نظر انداز کرتے ہوئے لشکروں کو ترابلس شام کی جانے بڑھنے کا حکم دیا۔ قلعہ شقیف ارنون کے ہاتھ سے نکل جانے پر سلیبی جنگجوں کو بے حد صدمہ تھا اس لیے وہ اپنے اپنے قلعوں میں زورشور سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسلامی لشکر چونکہ ابھی تک سلیبی حدود کے اندر موجود تھا اس لیے کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کس وقت کس قلعے کے سامنے نمودار ہو جائے۔ کئی دن کی مصافت کے بعد اسلامی لشکر قلعہ ترابلس شام کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ میدانی علاقے ققلہ تھا۔ سلطان بیبرس نے اپنے لشکروں کو کچھ اس انداز سے بکھیر کر ترابلس شام کا محاصرہ کیا کہ اسلامی لشکر قلعے کے سامنے حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔ ترابلس شام کے افراد نے جب یہ رامٹے کھڑے کر دینے والا منظر دیکھا تو بخوبی سمجھ گئے کہ اب ان کی باری ہے۔ ترابلس کا باقی تمام صوبہ اسلامی مقبوضات میں شامل تھا صرف یہ شہر جو کہ ساحلی علاقے میں موجود تھا سلیبی قبضے میں تھا۔ یہ ایک اہم شہر تھا جو کہ اس پورے صوبے کو سمندری راستوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بن سکتا تھا مگر یہ مخالف قوت کے قبضے میں ہوتے ہوئے باقی تمام صوبے کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا۔ ترابلس شام کے نصرانیوں کو اپنے قلعے کی مضبوطی پر بڑا یقین تھا۔ دوسرا یہاں نصرانی دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ تر مذہبی رجحان رکھتے تھے اور ان کے پاس بے پناہ جنگی سازو سامان اور قوت موجود تھی۔ وہ اسلامی لشکر کو دیکھ کر فی الوقت قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور تیزی سے لڑائی کا لاحے عمل تیار کرنے لگے۔ چھے دن تک دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ ساتھویں روز جب اہل ترابلس نے اپنے شہر کے باہر نگاہ ڈالی تو وہ سناٹے میں رہ گئے کیونکہ وہاں اڑتے ہوئی خاک کے سوا اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسلامی لشکر رات کے اندھیرے میں ہی پورا سرار انداز میں وہاں سے جا چکا تھا۔ اہل ترابلس نے دور دور تک نگاہیں دوڑائیں کے شاید یہ کوئی چال ہو۔ کئی مخبر بھی روانہ کیے گئے مگر اسلامی لشکر کس جانب نکل گیا کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی۔ دوسری جانب وہ گھڑ سوار سالار عجیب نگاہوں سے متیودین کو دیکھتا رہا جو کہ اپنی تلوار نیام میں ڈال چکا تھا۔ سالار ابھی تک کوئی واضح رائے قائم نہیں کر سکا کہ اس شخص کے کیا ارادے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے اپنے تینوں ساتھیوں کو ہمارے ہاتھوں کیوں ہلاک کروایا؟ تم بتا رہے تھے کہ یہاں سے کچھ دور تمہاری چوکی ہے وہیں چل کر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ متیودین کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سالار اس کی بات سن کر کچھ لمحے سوچتا رہا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو لاشیں گھوڑے پر لادنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چوکی کے جانب بڑھنے لگے۔ محافظ سپاہیوں نے متیودین کو مخصوص قسم کا گھیرہ ڈالا تھا تاکہ وہ انہیں جل دے کر فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ متیودین ان کے محاصرے سے بلکل لاپرواہ دکھائی دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب لوگ اسکری چوکی تک پہنچ گئے۔ یہاں بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ سالار نے متیودین کو دوسرے سپاہیوں کے نرغے میں دیتے ہوئے باقی محافظوں کو واپس اپنے مقامات پر لوٹنے کی ہدایت کی۔ اس دوران متیودین کی جامعہ تلاشی لی گئی اور اس سے تلوار اور خنجر لے لیے گئے۔ متیودین بلکل خاموش تھا جبکہ سالار اس کی اثراریت پر مخمسے کا شکار تھا۔ کچھ دیر تک رسمی کارروائی مکمل ہو گئی تو سالار نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ اتمنان سے ایک بڑے پتھر کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اب کھل جانا شاہیے کیونکہ صرف میرا تجسس ہی تمہاری زندگی کا زامن ہے۔ ورنہ میرے سپاہی یقیناً تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک نہ کرتے۔ سالار بولا میرا نم متیودین ہے جیسا کہ تمہیں تھوڑی دیر پہلے معلوم ہو گیا ہوگا۔ متیودین مسکرا کر بولا جس پر سالار کے پپوٹے سکڑ گئے۔ میں اردو زرنی کا رہنے والا ہوں اور وہاں اہم شاہی منصب پر فائز ہوں۔ یہ کچھ ماں پیشتر کی بات ہے کہ مجھے دربار شاہی کی جانب سے حکم ملا کہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفارت مرتب کروں اور دربار خلافت کا رخ کروں۔ میں اسی سلسلے میں سرائے سے روانہ ہوا اور دربار خلافت کی طرف آ رہا تھا کہ شامی سرحد پر میرے مختصر قافلے کا گھیراو کر لیا گیا اور کچھ رہزنوں کے ساتھ ہماری جھڑپ ہو گئے۔ میں نے بھتیری کوشش کی کہ انہیں چکمہ دے کر نکل جاؤں مگر وہ بہت ہوشیار ثابت ہوئے۔ میرے کئی ساتھی مارے گئے مجھے پکڑ کر بے ہوش کر لیا گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو خود کو ایک تاریخ زندان خانے میں موجود پایا۔ میرا سامان بھی میرے پاس نہیں تھا۔ ان لوگوں نے میرے سامان کی تلاشی لی تو انہیں بہ آسانی وہ مراسلہ بھی مل گیا جو کہ میں دربار خلافت کے لیے سرائے سے لائیا تھا۔ انہیں جب میری حیثیت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ درحقیقت فدائی تھے۔ ان کے بارے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے آزاد کرنے اور میرا سامان لوٹانے کا اندیا دیا۔ جس پر میں بہت حیران ہوا۔ میری حیران کی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ پائی کیونکہ انہوں نے یہ فرمائش کی کہ میں ان کے فدائیوں کو اپنے ساتھیوں کی صورت میں ساتھ لے کر دربار خلافت لے جاؤں۔ میں ان کا مقصد سمجھ نہیں پایا کہ وہ میرے ذریعے دربار خلافت میں کیا مطلب براری چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کی بنا پر انہوں نے مجھے دوبارہ تاریخ زندان میں پھینک دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے ماہ تک وہاں قید رہا۔ ایک دن میری حمد جواب دے گئی تو میں نے شور مچا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور ان کا مطالبہ صرف اس شرط پر ماننے کا اقرار کیا کہ وہ مجھے حقیقت بتا دیں تو میں انہیں اپنے ساتھ دربار خلافت لے جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے فریب دیتے ہوئے جو کچھ بیان کیا وہ کچھ واضح نہیں تھا۔ میں تو زندان سے نکل کر آزاد فضاء میں آنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے ان کی تمام شرائط مان کر فدائیوں کو اپنا ساتھی بنایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا۔ باہر نکلنے پر مجھے معلوم ہوا کہ جس جگہ مجھے رکھا گیا تھا وہ کوئی بڑا قلعہ تھا۔ میں بخوبی سمجھ گیا کہ یہ لوگ کوئی ناپاک ارادہ رکھتے ہیں اور میری وساست سے خلیفت المسلمین کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح سے ان سے پیچھا چھوڑا لیں کیونکہ ان کی موجودگی میں میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تم لوگوں کو دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ پڑا اور جان بوجھ کر تم پر حملہ کیا تاکہ ان فدائیوں سے میری خلاصی ہو سکے۔ متیودین نے اپنی بات ختم کی تو سالار کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ تمہاری حرکت سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ مگر تمہاری جامع تلاشی سے کوئی ایسی چیز برامد نہیں ہو پائی جو کہ اس بات کی غمازی کرتی ہو کہ تم واقعی سرائے سے آئے ہو اور دربار خلافت کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہو۔ سالار کسی قدر توقف سے بولا میں جانتا تھا تم یہی سوال کرو گے میرا تمام سامان اسی قلعے میں موجود ہے جہاں میں مقیت تھا۔ البتہ وہ شاہی مراصلہ جو کہ میں سرائے سے لیا تھا وہ شیخ ابو نصر کے پاس موجود ہے۔ اس نے قلعے سے چلتے ہوئے مجھے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ مجھے دربار خلافت میں دے دیا جائے گا۔ مطیع الدین نے سر بریدہ لاش کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ سالار نے ایک سپاہی کو ہدایت کی کہ وہ ان تینوں لاشوں کے لبادوں کا اچھی طرح جائزہ لے اور جو کچھ ان میں موجود ہے وہ سب نکال کر یہاں لائے۔ کچھ دیر دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر بعد سپاہی واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ چند چیزیں تھیں مگر ان میں کوئی ایسا شاہی مراصلہ موجود نہیں تھا جو کہ مطیع الدین کی بات کو سچ ثابت کر سکتا۔ سالار نے ان چیزوں کا اچھی طرح جائزہ لیا تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ تینوں فدائی ہی تھے۔ ان کے پاس مخصوص دعائیں برامد ہوئی تھی جن میں سے ایک عرضی جنت کے مطالب تھی۔ صرف یہی چیز ان کے فدائی ہونے کا ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ مطیع الدین تمہارا کہنا ہے کہ مراصلہ ان کے پاس موجود ہے مگر ان سے ان اشیاء کے علاوہ اور کچھ برامد نہیں ہوا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں۔ حالانکہ میں یہ بھی دیکھ چکا ہوں کہ تم ایک اچھے ماہر شمشیر زن بھی ہو۔ سالار کا لہجہ شکوک و شبہات سے بھرا ہوا تھا۔ موسیقا موسیقا